موسیقی الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتاقین والصلاة والسلام علیہ سجد المشکرین اما بعد فعاوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ السلاة والسلام علیك یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اللہم آت الحسین صبران و اجران صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی جلکریم و نحن و لا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمين سامین و ناظرین آج سیچڑے کا دن ہے اور اس ٹائم میں ہمارا پروگرام عقیدہ ختم نبوت جانِ ایمان ہوتا ہے لیکن محرم شریف کی مناسبت سے شیڈول کچھ بدلہ ہوا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پروگرام کے آخر میں میں ضرور کوشش کروں گا کہ عقیدہ ختم نبوت جانِ ایمان کے حوالے سے بھی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں کیونکہ بہت سارے لوگوں کو انتظار ہوتا ہے فون کر کے پوچھتے ہیں اور میں ان سے وعدہ بھی کرتا ہوں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی پہلا سیگمنٹ آج کے دن کے حوالے سے کیونکہ آج دس محرم الحرام ہے بڑا مقدس دن ہے عبادت کا دن ہے روزہ رکھنے کا دن ہے اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرنے کا دن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس دن کی بڑی تاریخی اہمیت بھی ہے بڑے بڑے واقعات اس دن میں ہوئے اور سید الشہداء نواسہ رسول جیگر گوشہ بطول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور آپ کے جو ساتھی سے آپ کے جو جانسار تھے کربلا کے میدان تک جو آپ کے ساتھ گئے تھے ان کی شہادت آپ کے بھتیجے آپ کے بھانجے حتیٰ کہ آپ کے نوجوان بیٹے آپ کے شیر خار بیٹے ان کی شہادت بھی اسی دن ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات بلند فرمائے ان کا فیضان ہمیں عطا فرمائے اور جو حق و صداقت کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے اللہ کے رسول کی خوشنودی کے لیے اور نظام مصطفیٰ کا علم بلند کرنے کے لیے جو قربانی جو جہاد جو استقامت کا راستہ انہوں نے اختیار کیا وہی راستہ ہمیں بھی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہر سال محرم الحرام میں اور بالخصوص یوم آشورہ دس محرم الحرام کے دن واقعہ کربلا کو شہادت امام حسین کو یاد کیا جاتا ہے خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے مقصد کیا ہے ایک تو یہ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اندہ ذکر صالحین اتا تنزل الرحم جہاں بھی اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہو وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ ان کی سیرت و کردار کو پڑھیں اور اسے سیکھیں ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے اللہ تبارک وطالعہ کے ساتھ ہمارا رشتہ کیسا ہونا چاہیے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے لئے اور آپ کے نظام کے دفاع کے لئے ہمیں کس حد تک جانا ہے اپنا گھر بھی لٹانا ہے اپنا خانوادہ بھی قربان کرنا ہے اور ضرورت پڑے تو اپنے جان بھی دینی ہے اس سے بھی دریغ نہیں کرنا یہی سبق ہے امام حسین کا یہی حسینیت ہے اور یہی امام حسین سے محبت کے تقاضے ہیں سامین و ناظرین میں نے ارز کیا کہ آج کا دن بڑا مقدس بھی ہے بڑا اہم بھی ہے اور کئی تاریخی حوالوں سے یہ بڑا مشہور دن بھی ہے اور اہم بھی ہے روایہ سے پتا چلتا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق اسی دن ہوئی حضرت حووہ کو اسی دن پیدا کیا گیا حضرت ابراہیم اسی دن پیدا ہوئے اسی دن انہیں نمرود نے آگ میں ڈالا اور اسی دن آگ ان کے لئے گلزار بنی یہی وہ دن تھا جب حضرت حضرت یعقوب علیہ السلام کو بنائی ملی اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو کونے سے نکالا گیا اور یہی وہ دن تھا جب بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیرون سے اور اس کی فوجوں سے نجات عطا فرمائی اسی لئے بنی اسرائیل یہودی اس دن کو بڑی اہمیت کے ساتھ منایا کرتے تھے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ یہود آشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں دس محرم الحرام کو احتمام کے ساتھ مناتے ہیں آپ نے فرمایا یہود تم اس دن کو روزہ کیوں رکھتے ہو اس کی خصوصیت کیا ہے اس دن کو روزہ کے لئے مقرر کرنے کی بیک گراؤنڈ کیا ہے یہود نے کہا کہ یہی وہ دن تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری قوم کو حضرت موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے پیروکاروں کو فراؤن کے ظلم و ستم سے نجات دلائی تھی اس لیے ہم اس دن روزہ رکھا کرتے ہیں تو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے حق دار ہیں ہمارا رشتہ تم سے زیادہ ان کے ساتھ ہے کیونکہ ہم انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا نبی مانتے ہیں اور ان کی وہی تعلیمات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں ملی ان پر ایمان رکھتے ہیں لیکن تم نے ان میں رد و بدل کر دیا تحریف کر دی ان کا حلیہ بگاڑ دیا اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تمہارا وہ رشتہ نہیں ہے جو رشتہ ہمارا اس دن کے ساتھ ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر مسلمانوں کو حکم دیا کہ اس دن کا روزہ رکھا کرو لیکن اتنا کہنے پر اکتفاہ نہیں کیا کہ اس دن کا روزہ رکھا کرو بلکہ اس کے ساتھ ایک قید بھی لگائی فرمایا یہ ایک دن روزہ رکھتے ہیں اے مسلمانوں تم دو دن روزہ رکھا کرو تاکہ یہود کے ساتھ تمہاری مشابہت نہ ہو جائے بلکہ تم منفرد رہو ان سے تمہارا قومی جو بکار ہے وہ گڑ مڑ نہ ہو جائے وہ کہیں کھو نہ جائے تم مسلمان ہو وہ ایک روزہ رکھتے ہیں تم دو روزے رکھا کرو نویں اور دسویں کا یا دسویں اور گیارویں کا محرم الحرام کے یہ دو روزے رکھا کرو تو میں نے ارز کیا کہ یہ دن بڑا تاریخی ہے اس میں بہت سارے اہم واقعات پیش آئے حتی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اسی دن کونے سے نکالا گیا حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ اسی دن قبول ہوئی اور انہیں مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی اور پھر یہی وہ دن ہے جب شہزادہ فاطمہ زہرہ نواسہ سردار انبیاء سید شہدہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں اپنا گھر بھی پیش کیا اپنا خانوادہ بھی پیش کیا اپنے دوست و احباب بھی اللہ تبارہ کبھا تعالیٰ کی راہ میں پیش کیے سر کٹا دیا لیکن باطل کے سامنے جھوٹ کے سامنے فسک و فجور کے سامنے اپنا سر جھکایا نہیں ہے سر کٹا دیا لیکن ایک فاسق اور فاجر کی بیعت نہیں کی سر کٹا دیا لیکن نظام مصطفیٰ کا عالم سر نگون نہیں ہونے دیا اور یہی پیغام یہی میسج یہی سبق آج کے دن کا ہے کہ سر کٹ کے چڑ جائے نیزے کی نوک پر سر بے شک کٹ کے نیزے کی نوک پر چڑ جائے لیکن یزیدیوں کی بیعت نہ کر قبول کبھی باطل کے سامنے نہ جھکنا امام حسین نے اپنا گھر چھوڑا اپنا وطن چھوڑا مدینہ شریف چھوڑا اپنے نانا جی کا روزہ چھوڑا اپنی والدہ ماجدہ کے مزار سے جدائی اختیار کی کس لیے اللہ تبارک وطالہ کی رضا کے لئے آج ہم کتنے شوق کے ساتھ کتنے اخراجات برداشت کر کے کتنی محنت کر کے مدینہ شریف کی زیارت کے لئے جاتے ہیں وہاں چند دن گزارنے کی تگو دو کرتے ہیں لیکن امام حسین مدینہ شریف کو بھی چھوڑ رہا ہے اور پھر آٹھ ذلحجہ ترویحہ کے دن مکہ شریف کو بھی چھوڑ رہا ہے مسلمان احرام باندھ رہے ہیں حج کے لئے احرام باندھ رہے ہیں حج کے لئے اور امام حسین کربلا میں جا رہا ہے کیوں جا رہا ہے تاکہ یہ جو احرام باندھ رہے ہیں نا ان کے احرام سلامت رہے یہ اسلام کا نظام تابندہ رہے یہ اسلام کی کھیتی سر سبز و شاداب رہے امام حسین اپنے خون کے ساتھ اسلام کی کھیتی کو سہراب کرنے چالا ہے کس دن جا مسلمان حج کا احرام باندھ رہے تھے برادران اسلام انشاءاللہ تبارک ابتالہ آگے چل کے میں اس پر بھی گفتگو کروں گا کہ کس طرح آپ کربلا تک تہنچے آپ کی ولادت سے لے کر شہادت تک کا سفر منزل بمنزل کیسے تیہ ہوا اور مدینہ سے کربلا معلہ تک یہ کافلہ کس انداز میں پہنچا کیا جذبے تھے کیا نیت تھی اور کیا مقصد تھا برادران اسلام عام طور پر امام حسین کو کربلا کے میدان میں پیش کیا جاتا ہے اور سننے والوں والوں کو ایسے لگتا ہے جیسے امام حسین کوئی معفوق الفطرت شخصیت تھے بس انہیں جیسے معجاتی طور پر کراماتی طور پر وہ کربلا کے میدان میں پہنچے اور وہاں انہوں نے اتنا کارنامہ کر دکھایا لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے امام حسین کو بڑے احتمام کے ساتھ کربلا کے اس مارکہ تھا ولادت سے ہی یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے آپ کے تمام خانوادہ کو آپ کے نانا گرامی کو آپ کے والد ماجد کو آپ کی والدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ تزہرہ کو پتا تھا کہ امام حسین اس دنیا میں کس لیے آیا ہے اس کا مقصد حجات کیا ہے اس کا نسب الین کیا ہے اس نے کیا کارنامہ سر انجام دینا ہے اور انہوں نے امام حسین کو اس کے لیے تیار کیا تھا احادیث کوتب تاریخ اور کوتب سیرہ اس بات کی گواہ ہیں کہ جب امام حسین کی ولادت ہوتی ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ و سلم سب سے پہلی جو دعا کرتے ہیں وہ کیا ہے اللہم آت الحسین صبر و عجر اے الہ العالمين میرے حسین کو میرے اس بیٹے کو میرے اس نواسے کو صبر اور عجر عطا فرمانا جب اس پر آزمائش کا امتحان کا ابتلا کا وقت آئے گا تو الہ العالمین اسے سبر عطا فرمانا سامین و ناظرین میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں اپنے حافظے پر زور ڈالیے اپنے متعلہ کو کھنگا لیے تاریخ کے اوراک پلٹ کر دیکھ یہ کہ آپ کو کہیں اور بھی یہ دعا ملتی ہے کہ کوئی بچہ پیدا ہوا ہو اس نے دنیا میں قدم رکھا ہو اور ادھر اس کے والد اس کے نانا اس کی والدہ یا کوئی اور بزرگ یہ دعا کر رہا ہو الہ العالمین ہمارے بیٹے کو ساب رہتا فرمانا ہمارے بیٹے کو عجر کی دولت سے نواز نہ یہ بڑی انوکھی دعا تھی یہ بڑی نرالی دعا تھی جو تاریخ انبیاء میں ہمیں نہیں ملتی صحابہ تابعین اکتاب عبدال اولیاء علماء کہیں بھی نہیں ملتی یہ دعا صرف امام حسین کے نانا سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اس وقت کی جب پہلی دفعہ امام حسین کو اپنی گود میں لیا نگاہ مصطفیٰ جبین امام پہ ہے امام حسین کی جبین پہ ہے اور دعا کر رہے ہیں اللہم آت الحسین صبر و اجر ایلہ العالمین حسین کو صبر عطا فرمانا اور اجر عطا فرمانا کیوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 امام حسین کی زندگی کے تمام مراحل دیکھ رہے تھے کہ امام حسین کو کن کٹھن مرحلوں سے گزرنا پڑے گا اور ہر جگہ ہر موڑ پر اسے صبر کی ضرورت ہوگی اور پھر میں یہاں جملہ معتارضہ کے طور پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ صبر یہ کتنی بڑی دولت ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ارشاد فرماتے ہیں السبر نصف الائیمان سبر آدھا ایمان ہے سبر آدھا ایمان ہے گویا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جب امام حسین کے لئے سبر کی دعا کر رہے تھے تو آپ ان کے ایمان کی حفاظت کی دعا کر رہے تھے کہ الہ العالمین امام حسین کے ایمان کو ہمیشہ محفوظ رکھنا مضبوط رکھنا ان کے یقین کو ہمیشہ اٹل رکھنا اس کے قدم حق کے راستے سے کبھی فیسلے نہیں کبھی ڈگمگائیں نہیں بلکہ ایمان اور ایکان کے ساتھ استقامت اور حوصلے کے ساتھ وہ حق کے راستے پہ چلتا جائے اور اپنی ٹھوکر سے باطل کے بوتوں کو مسلتا جائے امام حسین کے شہزاد امام حسین ہی کے ایک بیٹے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ وہ صبر کی عظمت اور اس کا مقام بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں صبر بال ایمان قر رأس بال جاسد صبر اور ایمان کا وہی تعلق ہے وہی رشتہ ہے جو سر اور جسم کا رشتہ ہے اذا ظاہب الصبر ظاہب الایمان کما اذا ظاہب الرأس ظاہب الجاسد فرمائے جب صبر جاتا ہے تو ایمان کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے جب صبر جاتا ہے تو ایمان کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور جب سر جاتا ہے تو جسم وجود بیکار ہو جاتا ہے سر کٹ جائے تو پھر بازو کی قوت بے فیدہ ہو جاتی ہے پھر قدم ڈگمگا جاتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہو سکتے تو بالکل اسی طرح اگر صبر کا سہارہ نہ ہو تو پھر ایمان قیم نہیں رہتا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم دعا فرما رہے ہیں امام حسین کے لئے اللہم آتل حسین صبر وآجر اے میرے مولا حسین کو صبر اور عجر عطا فرمانا چھپن سال بعد جو واقعہ رونما ہونے والا ہے اور پھر زندگی کے مختلف مراحل پر جو صدمے امام حسین کا انتظار کر رہے ہیں ان کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین کو تیار کر رہے ہیں اور ان کے لئے صبر کی دعا کر رہے ہیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب علم تھا کہ امام حسین کو کربلا کے میدان میں ظلم شہید کر دیا جائے گا آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تہہ تیغ کر دیا جائے گا قربان کر دیا جائے گا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کی دعا کی بجائے یہ دعا کیوں نہیں کی الہ العالمین حسین کو ان کے خانوادہ کو اس ابتلا سے اس آزمائش سے بچا لے مسیبت کو ہٹا لے الہ العالمین امام حسین کو آفیت اتا فرما اس آزمائش کو امتحان کون سے ٹال دے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم یہ دعا کیوں نہیں کرتے اس لیے کہ جیسے کہتا ہے چیئرٹی بیگنز اٹھ ہوم قربانیاں گھر سے شروع ہوتی ہیں اور یہی وطیرہ ہے یہی شیوہ ہے خانوادہ نبوت کا کہ انہوں نے پہلے خود قربانیاں دی ہیں